اچھا جی اس کے بعد ڈاکٹر شاہد اکرام صاحب نے کوششن کی ہے بلکل ٹھیک ہے پہلا ان کا سوال یہ ہے کہ فور پلانٹس سن، مارس، مرکری اور سنٹرن آر پلیزن ہیں مارس، مرکری اور سنٹرن آر کمبسٹ ویراز مرکری ایز آلسو ڈیبلیٹیٹیٹڈ کہ اس زائچے میں چار سیارے موجود ہیں گیارویں گھر میں اور گیارویں گھر کے اندر سن نے کمبسٹ کر دیا ہے کس کو مارس کو مرکری کو اور زہر کو ویراز مرکری ایز آلسو ڈیبلیٹیٹڈ کے جہاں پر مرکری جو ہے وہ بھی حبود کا ہے یعنی خراب ہے نیچ کا بیٹھا ہوئے تو اس ہاؤس کو ہم کیسے دیکھیں گے سمپل سی بات ہے کہ جو سیارے غروب ہو گئے ہیں وہ اپنی طاقت کھو چکے ہیں ان کا ایکٹیف ہونا ضروری ہے اور جہاں تک بات ہے اگر ہم انڈیویجلی ان کو دیکھیں سن کا آکے بیٹھنا یہاں پہ اب سن ہے چوتھے گھر کا مالک جا کے بیٹھا ہوئے گیارویں گھر میں گیارویں گھر میں سن کا بیٹھنا صاحبِ ذائچہ کو اپنی ماں کی بدالت ماں کی دعاوں سے یا اس کی جو بھی فیملی لائف چل رہی ہے کہ اور کچھ ہو نہ ہو لیکن اس کی خواہشات جو ہیں پرسکون ہونی چاہیے اس کے گھر کی زندگی پرسکون ہونی چاہیے اور جو جو سیارے اس نے غروب کر دی ہیں لیٹس اپوز باروہ گھر کے خرچہ مریخ غروب پڑا ہوئے اور مریخ کے پاس ہے ساتوہ گھر شادی نہ ہونے کا یوگ لگ گیا ہے کیونکہ مریخ کمبسٹ ہے رشتے آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں باقی نہیں بن رہی کہ ایون اگر شادی ہو بھی گئی ہے بیوی کو چھوڑنا ہے چھوڑنا ہے جان ہی نہیں چھوٹ رہی ہے کیسے چھڑائیں تو جس نے لے کے آنا ہے اور جس نے نکالنا ہے وہ سیارے ہی ڈیٹ پڑا ہوئے نہ بیوی آتی ہے اور اگر آ گئی ہے تو جان نہیں چھوڑتی جاتی نہیں ہے اور شوہر کے لیے بھی ایسی ہے آپ ایسی خامخواہ پہ اکمات پہ نہ حسا کریں اور اس کے بعد مرکری کے گھر میں بات کروں اب مرکری کے پاس ہے پانچوہ گھر اور مرکری کے پاس ہے ذائچہ میں دوسرا گھر کہ دھن یوگ ہے لیکن حبود لگا ہوا ہے تو دھن یوگ کینسل ہو جائے گا اور پھر بولنے میں ہیزیٹیشن دے گا ہو سکتا ہے جب یہ بچہ پیدا ہوا دیر سے بولے حقلا کے بولے توتلا بولے پھر آہستہ آہستہ اس کی سمپل ریمیڈی یہ کہ اس بندے کو علمی طور پر اپنے آپ کو اپگریڈ کرنا پانچوہ گھر مرکری کی سب سے بہترین ریمیڈی یہ ہوتی ہے کہ اگر نہ آپ صدقہ دے سکتے ہیں نہ آپ خیرات کر سکتے ہیں نہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ پڑھنا شروع کرنے ہیں کیونکہ مرکری کا کام یہی ہے بولنا یا بولنا شروع کرنے لیکن بولنے سے پہلے سوچ کے سمجھ کے دلیل سے بولنے یہ بھی ایک ریمیڈی ہے یا لکھنا شروع کرنے یہ بھی مرکری کی ریمیڈی ہے اب اس کے بعد زہل بھی یہاں پہ ڈڈ ہے یعنی کریئر میں کریئر کا ہاؤس ہے نصیب کا مالک ہے کمبسٹ ہے کریئر میں پرابلم ٹرائولنگ میں پرابلم اب یہ ہے کہ اس صاحب زائچہ کی زندگی میں اگر سب کچھ اچھا ہے سب کچھ بہتر ہے کہ کوئی بھی خرابی اس کو نہیں مل رہی جو ہم انڈپرٹیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یا تو اس کو پھر ماں سے مل رہے ہیں کیونکہ سن ہے اس کی اچھی جگہ پہ یا اس کی فیملی گھر والے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا گھر والوں کی وجہ سے اس کی چیزیں چل رہی ہیں بیٹھا ہوئے جا کے زائچہ کے چوتھے گھر میں دوستوں کے گھر میں کوئی دوستوں کی مدد امداد چل رہی ہے اس کے ساتھ